اس لئے آپ کا لقب ملا ذل ہی جلتیں دو ہی جلتیں کرنے والے حبشے کی طرح آپ نے دو ہی جلتیں دیکھی زنوریں آپ کے گھر میں حضور کی دو بیٹی آئیں اور اسی طرح ذل بشارتیں ایک دفعہ بیل رومہ کے خریدنے پہ حضور نے جلت کی بشارت دی ایک دفعہ مسجد کے لئے دنیل خریدنے پہ آپ نے جلت کی بشارت دی اور دو شراکتیں ایک دفعہ بندر میں نہ ہونے کے بعد آپ نے آپ کو بندر کا حصہ بھی دیا اور مارے غریمت میں سے بھی تقسیم کا حصہ دیا اور آپ کو بھی شریک تصور کیا گیا اور اسی طرح سلوہ دیبیہ پر آپ نہ تھے پھر بھی آپ کو شریک سمجھا گیا اس لئے علاوان نے لکھا کہ ذنورین بھی عثمان ہے اور ذنہ جلتیں بھی عثمان ہیں اور ذنہ شراکتیں بھی عثمان ہیں اور ذنہ شراکتیں بھی عثمان ہیں رضی اللہ عنہ وعظہ و اللہ علم